بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات علیہ اللہ آپ جو حضرات ہ Mullай پیچھے تجریف حرمایاں اللہ علیہ وسلم ایک موضوع کے فضائل اور ایک موضوع کے فرصائل آپ کے سامنے پڑھنا چاہتے ہیں اب ایک ایسے لن سلوات بڑھوں کے ساتھ بھی دعائیں سلوات کی آواز کے صدق بھی ہوئے ہیں اللہ علیہ وسلم ایک شب وقت کی انگلی دھامے ہوئے شب کے عرفان کا راستہ مل گیا اتنی سپیڑ پر میں نے کبھی شروع نہیں کیا لیکن ایک رات ہے جس رات کی آئیٹونیاں خوشی میں آ رہی ہیں میں اس رات کی تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں اس رات کو ہر بندے نے اپنے اپنے حوالے سے لے گئے اس کو جس کی سنتاز ہے اس نے سمجھا ہے اس کو اس نے سیلیوریٹ کیا ہے میں وہ رات بتانا چاہ رہا ہوں وہ رات کیا ہے ایک شب وقت کی انگلی تھامے ہوئے شب کے عرفان کا راستہ مل گیا یہ سبھی عمر اتنے بخوبی ہوئے فیصلہ ہو گیا فاصلہ مل گیا بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے نام ہے اتنی خموشی میں برامباد صاحب کی پچھے بین علیہ بندے کوئی خموشی دی جانتے نہیں جانت میری توڑی دیگر پوائنٹ نہیں بہت جس بندے کو سمجھ آتی رہا ہے اس کا عقیدہ اپیل کرتا رہے اسے گزارش کرنے کا بہتا رہے جس کا عقیدہ پیچھے رہے جائے یا جس کی سوچ پیچھے رہے جائے اسے نہ داد چاہیے نہ دعا چاہیے ایک شب وقت کی انگلی تھامے ہوئے اپنے عقیدے کی بات کروں ایک شب وقت کی انگلی تھامے ہوئے شب کے عرفان کا راستہ مل گیا یہ سبھی عمر اتنے پکو بھی ہوئے فیصلہ ہو گیا فاصلہ مل گیا میں نے دل دل میں نادے علی بھرد کی چل سے ہی نفتہ انتہا مل گیا ایک شب وقت کی انگلی تھامے ہوئے چوتھے مزرے پہ خصوصی توجہ ایک شب وقت کی انگلی تھامے ہوئے شب کے عرفان کا راستہ مل گیا یہ سبھی عمر اتنے پکو بھی ہوئے فیصلہ ہو گیا فاصلہ مل گیا میں نے دل دل میں نادے علی بھرد کی میں نے دل دل میں نادے علی بھرد کی چل سے ہی نفتہ انتہا مل گیا میں نے اللہ کو دھونڈا علی مل گیا اور علی دھونڈنے پر خدا مل گیا میں نے دل دل میں نادے علی بھرد کی جلد ہی نکتہ انتہا مل گیا میں نے دل کو دھونڈا علی مل گیا اور علی دھونڈنے پر خدا مل گیا اور علی دھونڈنے پر خدا مل گیا اور ہمارے مسلمان بھائیوں کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ جبریل رسول کو آکے پڑھاتا رہا ہے اور ہمارے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ جبریل میرے مولا علی کا شگت ہے بھائیوں کا عقیدہ ہے جبریل رسول کا ٹیچر ہے اور ہمارے یہ عقیدہ ہے کہ جبریل علی کا سٹوڈنٹ ہے جبریل علی رسول کا ٹیچر ہے ہمارے ہاں جبریل علی کا سٹوڈنٹ ہے مولا علی کا فرمان ہے کہ آنا عبد و من عبید محمد میں محمد کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں اب آپ کا مطلب کہیں پہ جو غلام نہیں ہیں غلام کا لفظ علی کے لیے سوٹی نہیں کرتا بہرحال یہ ایک دفعی پہن میں رہے ہیں تین ہستیاں ہیں ایک تبریل ہے ایک رسول ہے ایک میرا مولا ہے میں نے اللہ کو ڈھونڈا علی مل گیا اور علی ڈھونڈنے پر خدا مل گیا ہم میں ایک مسلمان بھانیوں سے سوال کر رہا ہوں کہ خود بتا وہ نبوت کا حق دار ہے جو کہ شاگرد حیدر کا محتاج ہے خود بتا وہ نبوت کا حق دار ہے خود بتا وہ نبوت کا حق دار ہے جو کہ شاگرد حیدر کا محتاج ہے جس محمد کا میں غلمہ پڑتا ہوں جمل نہ اس کا گھر میں دہنری مہ کاری میں بلکل اس پہمشت کو نہیں مانتا کہ جس کا زندگی میں Спасибо Ned seu مرتبہ corporation ہوا ہے بہت ہے بہت ہے میں بلکل اس محمد کا کہل نہیں ہوں جس محمد کا میں گلمہ پڑتا ہوں اس کا گھر میں ٹہلنا ہی میراج ہے ایک شب چانے بے دل نے کیا سوچ کر ایک شب چانے بے دل نے کیا سوچ کر یہ کہا کہ انوکھی سے کچھ بات ہو اب ایک اللہ ہے بے دل ہے کیا سوچ رہا ہے ایک شب چانے بے دل نے کیا سوچ کر یہ کہا کہ انوکھی سے کچھ بات ہو میرا محبوب مکہ دی گلیوں میں ہے آج دل ہے کہ اس سے ملاقات ہو ایک شاب جانے بے دل نے کیا سوچ کر کافیہ اور ردیف کا ایک کنیکشن ہے اس پر توجہ کرنا دیکھو گے تو سمجھے گی ایک شاب جانے بے دل نے کیا سوچ کر یہ کہا کہ انوکھی سے کچھ بات ہو میرا محبوب مکہ کی گلیوں میں ہے آج دل ہے کہ اس سے ملاقات ہو اس کے نقش قدم کو نظر نہ لگے میری مخلوق جا اس کی خیرات ہو اس کے نقش قدم کو نظر نہ لگے میری مخلوق جا اس کی خیرات ہو رحمتِ آدمی اس کو مانے جہاں اس قدر راج رحمت کی پرسات ہو رحمتِ آدمی اس کو مانے جہاں اس قدر راج رحمت کی پرسات ہو میں کہہ رہا مصطفیٰ تک تخیر کی پرواز کیا مصطفیٰ تک تخیر کی پرواز کیا اس کی بیٹی کے بیٹے ہیں ہزنین سے مصطفیٰ تک تخیر کی پرواز کیا مصطفیٰ تک ہمارے ہاں یہ ہے میار سیرت النبی کا بلکل ہمارے ہاں یہ سیرت النبی نہیں کہ نہ چادی کی نہ سونا کا نہ سونے کا بچھونا تھا مصطفیٰ تک تخیر کی پرواز کیا مصطفیٰ تک تخیر کی پرواز کیا اس کی بیٹی کے بیٹے ہیں ہزنین سے چاہلو اس کو رازق نہیں مانتے رزق پاتے ہو خود جس کی نارہن سے چاہلو اس کو رازق نہیں مانتے رزق پاتے ہو خود جس کی نارہن سے بس مورات آگئی لیکے حدیعہ سلوات جبریل نے کھٹ کٹایا در مصطفیٰ رات کو انسانات کو پہ توجہ رہے لیکے حدیعہ سلوات جبریل نے کھٹ کٹایا در مصطفیٰ رات کو کھٹ کٹایا در مصطفیٰ رات کو توجہ کری کھٹ کھٹایا در مصطفیٰ رات کو اس کی طلبوں پہ سجدے کی نیت جو تھی اس کی طلبوں پہ سجدے کی نیت جو تھی اس کی طلبوں پہ سجدے کی نیت جو تھی اس نے پائی عجب سجدہ گا رات کو وقت ٹھہرا ہوا وقت ٹھہرا ہوا عبدیت کی ہوئی انتہار رات کو اس نے اس سے ملاقات کے واسطے کی سفر کی حسین ابتدار رات کو کی سفر کی حسین ابتدار رات کو ہر بندے نہ گالی نہیں جس بندے کے سینے میں مالک نے پہاڑ سے بڑا عقیدہ رکھا ہے جس کا عقیدہ پہاڑ سے چھوٹا ہے اس کے بد بدل پہ عقیدے پہ کم کمی تاری ہو جائے اس نے کہاں کوئی دعا دوا نہیں چاہیے اس کی سمال کے رکھے وقت ٹھہرا ہوا عشق کہہرا ہوا عبدیت کی ہوئی انتہارات کو اس نے اس سے ملاقات کے واسطے کی سفر کی حسین ابتدار رات کو اور پرک بھی جس کی رفتار نہ پاسکے پرک بھی جس کی رفتار نہ پاسکے ایسے خوراق پر مصطفیٰ ہیں ہے جب محمد ہے بھراک پر تو بتا کس طرح ہے چپے مرتضاء ہے جب مرتضاء ہے جب مرتضاء پرک بھی جس کی رفتار نہ پاسکے ایسے پرراک پہ مصطفیٰئے ہے اور جب محمد ہے براد پر تو بتا آپ کس طرح ہے عرشبہ بغیر کوئی تشریح بغیر کسی تمہید کے صدرہ تل منتحہ سے بڑھے جو نبی صدرہ تل منتحہ سے بڑھے جو نبی ان کے قدموں میں مکہ کی تل منتحہ سے بڑھے جو نبی ان کے قدموں میں مکہ کی نالین تھی اور جتنی تل منتحہ سے بڑھے جو نبی ان کے قدموں میں مکہ کی نالین تھی جتنی تل منتحہ سے بڑھے جو نبی ان کے قدموں میں مکہ کی نالین تھی عرشبہ با خدا وہ تو صدقہ حسین تھی وہ اتر آیا نکتہ اعودنا تک رفعت مصطفیٰ قعبہ قوسین تھی وہ اتر آیا نکتہ اعودنا تک رفعت مصطفیٰ قعبہ قوسین تھی ایک طرف کبریہ ایک طرف مصطفیٰ ایک معروف سی ذات امہ بہن تھی ایک طرف کبریہ ایک طرف مصطفیٰ 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 ایک طرف مصطفیٰ ایک طرف کبریہ ایک طرف مصطفیٰ ایک طرف مصطفیٰ ایک طرف کبریہ ایک طرف مصطفیٰ ایک طرف مصطفیٰ ایک طرف کبریہ ایک طرف مصطفیٰ ایک طرف مصطفیٰ ایک طرف مص ایک معروف سی ذات ماں بین تھی کچھ لوگ کہتے ہیں وہ اللہ تھا کچھ کہتے ہیں علی تھا میں دونوں کی بات رکھ لیتا ہوں میرا منصب ہے مدھت سرائی فقط مجھ کو مدھت کا ہر حق ادا کرنا ہے کون پردوں میں تھا مرتضی یا خدا وہی جانے مجھے اس سے کیا کرنا ہے کون پردوں میں تھا مرتضی اور کبھا یا خدا کون پردوں میں تھا مرتضی کبھا یا خدا وہی جانے جو تھا وہ جانے مجھے اس سے کیا کرنا ہے ایک بڑے لطیف سے اور بڑے مزتاد سے مجھ رہے کہ مصطفیٰ رک گئے کعبہ کاؤس ہینڈ پر اور سوچا کے پردوں میں آپ کون ہیں کون ہیں پہ توجہ رہے ہیں کلی ہر مصطفیٰ میں بڑی خوبصورت سی لطیف سی بات آئے گی توجہ رہے گی مصطفیٰ رک گئے کعبہ کاؤس ہینڈ پر اسی کو محسوس ہوا ایک معروف سی ذات میرے اور اللہ کے درمیان ہے میرے اور اللہ کے درمیان ایک معروف سی ذات ہے مصطفیٰ رک گئے کعبہ کاؤس ہینڈ پر اور سوچا کے پردوں میں اب کون ہے مجھے وحدت نے خلوت میں بلوایا ہے میری مہراج کا وہ سبب کون ہے مجھے وحدت نے خلوت میں بلوایا ہے آج پہلی دفعہ اللہ نے اتنی دور بلوایا ہے پہلے ہر پہ گاہ مجھے زمین پہ ہی آ جاتا رہا ہے جبریل کے ذریعے علی کے ذریعے مجھے وحدت نے خلوت میں بلوایا ہے میری مہراج کا وہ سبب کون ہے میری تخلیق بھی جس کی ممنون ہے میرے منصب کی چاہے یدب کون ہے میری تخلیق بھی مصرہ میں بلوایا ہے توجہ کرنا پندہ زائنہ کرنے دو با پہلے لوگ مجھے نراض ہو جاتے ہیں کہ سخت بات کرتے ہیں تم عمر پہ میری تخلیق بھی جس کی ممنون ہے میری تخلیق بھی جس کی ممنون ہے میرے منصب کی چاہے یدب کون ہے گر یہ رب ہے تو پھر یہ علی صاحب کیوں گر علی ہے تو پھر میرا رب کون ہے ممنون ہے ممنون ہے ممنون ہے ممنون ہے یا رب اس سے پہلے کہ کچھ بولتے ہیں مصطفیٰ آئی آواز جو اصلِ سکلین ہے اس سے پہلے کہ کچھ بولتے ہیں مصطفیٰ آئی آواز کے جو اصلِ سکلین ہے ایک طرف ہے خدا ایک طرف آپ ہیں وہ علی ہے جو دونوں کے ماں ہے بس وہ علی کے ذریعے اللہ اور محمد کی باتیں ہوتی رہی عرش پہ اک گھڑی وہ بھی آئی کے جب میں ایک بندے کی بات کروں ایک ہستی کا ذکر کروں اس کا نام میں آگے جاتے ہوں گا توجہ کرتے آنا عرش پہ اک گھڑی وہ بھی آئی کے جب ذکر ہونے لگا ایک سلطان کا آہ بھی ادھر ہے رسول بھی ادھر ہے علی بھی ادھر ہے تینوں بیٹھے ہیں اور عرش پہ ایک گھڑی وہ بھی آئی کہ جب ذکر ہونے لگا ایک سلطان کا مصطفیٰ کو سرِ عرش دل دل میں ہی ایک احساس ہوتا تھا احسان کا چلو تیرے پہنچ گئے ان کی آسانی کیلئے ایک میں سلام کرتا ہوں چلو نہیں کہنچے ان کی آسانی کیلئے ایک میں سلام کرتا ہوں عرش پہ ایک گھڑی وہ بھی آئی کہ جب ذکر ہونے لگا ایک سلطان کا مصطفیٰ کو سرِ عرش دل دل میں ہی دل دل میں ہی ایک احساس ہوتا تھا احسان کا ہر جزا ہر جزا کی صدا دیتا تھا ایک تسلسل سے پردہ وہ یستان کا اپنے محسن کا سوچا محمد نے جب ذہن میں آیا پس جہرہ عمران کا چھ پہ اچھ پہ ا période کوشی کوشی Warrior چل دل دل چل دل اللہ علیہ وسلم سوچتا ہوں ابھی قرض تربیت اترے گا کس حال میں بہت ہو سوچ رہے ہیں عمران کا چہرہ دین میں آیا میں خدا کا نبی سوچتا ہوں ابھی قرض تربیت اترے گا کس حال میں یہ اسی کا کرم ہے خدا یا تجھے میں نے مکہ میں منوایا کچھ سامنے سبحان اللہ میں نے مکہ میں منوایا کچھ سامنے اب رسول کو سرکار عمران کا چہرہ ذہن میں آیا یاد آیا اب رسول اللہ سے فرماتے ہیں تو تو عالم بھی ہے اور عالم بھی ہے یہ بہت ہونا بہت 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 عالم بھی ہے یہ عالم جو ہے یہ سپر لیٹی نگری ترکمل کے وزن پر اشرف کے وزن پر اور یہ عالم محمد کے گھرانے کا موجہ ہے کہ اس گھر میں جتنی دگری ہیں ساری سپر لیٹی پوری دنیا میں شاید صاحب آپ بھوم کے دیکھیں اور پوری قرآن پورے قرآن میں پڑھ کے دیکھیں آپ کو کامل تکمیل کامل تکمیل ملتا رہے گا پوری تاریخ میں صرف عالم محمد کا یہ واحد گھر ہے جس کے لیے سپر لیٹی دگری استعمال کی الیوم اکمل تکمیل ہر دن کامل نہیں کیا اکمل کر دیا اور بڑی دنیا کی مختلف مثالوں میں آپ کو فاضل فضیلت فاضل فضیلت فاضل فضیلت ملتا رہے گا ترکھ جب وہ مرحب پیٹ اپڑے کر کے میرا مولا واپس آ رہا تھا تو رسول نے فرمایتا دربتو یو علی فی یوم الخندق کے آفزل فضیلت نہیں ہے فاضل نہیں آفزل اور پوری کائنات میں جتنے پیر گزرے نا حلیقہ شہر شریف ہے میرے حلیقہ شریف ہے باداد شریف ہے باداد شریف ہے گوجرہ شریف ہے تو روالی علیہ صرف ہے تو آلم بھی ہے اور عالم بھی ہے باد چین سے نکھا لیے اس سے کہیں ہوں اس کا واقعہ ہے تو تو آلم بھی ہے اور عالم بھی ہے اس نے کیسے کہا کب سنبھالا مجھے fantastic تو تو عالم بھی ہے اور عالم بھی ہے اس نے کفار مکہ کی ہر بھیڑ میں اپنی نسرت کی پہنائی مالا مجھے مجلس میں مجلس کی دیند مالا کرو مرطل عالم میں ہے اور عالم میں ہے اس نے کیسے کہاں کم سنبھالا مجھے اس نے کفار مکہ کی ہر بھیڑ میں اپنی نسرت کی پہنائی مالا مجھے رسول فرمتے اللہ سے میں تھا مشکل کشار سب رسولوں کا پر مشکلوں سے اسی نے نکالا مجھے میں بلکل مقجد آسی نہیں حق سے زیادہ چاہی ہے نہیں حق سے کم مجھے پرتاشت نہیں ایک لوگ لائے گا ذاتی ذاتی میں توجہ کرنا چوبندہ اس کی کہرائی اور گرائی سے پہنچ جائے گا اس کی زبان کا میں زامن ہوں جس کا عقیدہ پیچھے رہے اس کی بھی اپنی مردی اس نے کفار مکہ کی ہر بھیڑ میں اپنی نسرت کی پہنائی مالا مجھے میں تھا مشکل کشار سب رسولوں کا پر مشکلوں سے اسی نے نکالا مجھے مشکلوں سے اسی نے نکالا مجھے رسول فرمتے ہیں میں یتیمی میں تھا اس نے اس دور میں اپنی ذاتی کمائی پر پالا مجھے اپنی ذاتی کمائی پر پالا مجھے شیر میں پڑھ رہا ہوں آخری اور جو بندہ بھی تک نہیں بولا رہا اس بندے کے چہرے میں میری نظر اور میں اس بندے کو معاف نہیں کروں گا جس نے سمجھ کے میری بار ضائع کر دی جس کو سمجھ نہیں آئی اس سے گلائی نہیں میرا بنتا میں یتیمی میں تھا اس نے اس دور میں اپنی ذاتی کمائی پر پالا مجھے رسول فرمتے ہیں یا اللہ پردے کی طرف رسول کا رخ ہے اللہ سے بات کر رہے ہیں فرمتے ہیں اس کے احسان کی نوانے بیٹھوں اگر اس کے احسان کی نوانے بیٹھوں اگر اے خدا شب محراج گھل جائے گی اے خدا شب محراج گھل جائے گی اللہ میری بیٹی اگر اس کی بیٹی بنے لڑ کھڑاتی شریعت سمجھ جائے گی بہت رو بہت رو اس کے احسان کی نوانے بیٹھوں گا اے خدا شب محراج گھل جائے گی اس کے احسان کی نوانے بیٹھوں اگر میری بیٹی اگر اس کی بیٹی بنے لڑ کھڑاتی شریعت اب ایک سلوات اتنی بلان دعا سے پڑھو کہ آج کس مجلس کی قبولیت کی سندہ پاجب ہو گئے اتنے آلی نصف زی شرف بلاند خاندان والے عرش بھی جن کے لیے فرش کی حسیت رکھتا تھا یہ بہت ہی رسول ہے شیخ صاحب بن جس کی پہلے حرز کیا کہ جس کا گھر میں ٹہلنا ہی میراج ہے عرش بھی جس کے لیے مانے کا ہے فرش کی حسیت رکھتا تھا اس کے بیٹے کو بتیس سال پہنے کیا سنتے رہے تھے چودہ سال پہنے کیا یہ چودہ سال متواتر آخری قید کی مدر شیخ صاحب میرے اس بادشاہ کی زندگی کے بتیس سال مختلف وقتوں میں صرف قید کی نظر ہو گئے اور یہ تیرہ معصومی اسے میرے زمانے کی گچھوں میں نکال کے واحد امام ہے کہ جس کی زندگی کا اتنا زیادہ حصہ قید نہیں مدر گئے بڑے بڑے بزرگ ہیں اس چودہ کسف اس عالم محمد کے سید بہت بہت زیادہ قسم کے مسلوم ہیں اس عالم محمد کے گھر میں لیکن حد ہو گئی میرے اس بادشاہ کی مسکونیت ہمیشہ فیاس صاحب آپ سنتے رہے ہیں زاکروں سے زاکر اور خدیم دعا کرتے ہیں دعا کرو کہ مالک اگر تمہیں ساتھ بیٹے عطا کریں تو ایک بیٹی ضرورت عطا کریں بیٹے انہیں اجازیت جائزاد کے بارس بیٹی ہوتی ہے آپ کے جنازے کی بارس اب میرے موقع اس بادشاہ کی مسلومیت کی حاد نہیں ہوگئی خدر میں میرے اس بادشاہ کی اٹھارہ بیٹیاں ہیں جنازے کی زینہ دیں 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 سلام ہے آپ کی بنانکمہ کو بادشاہ کا ذکر سن کے مساہد کا نام آیا اور وہاں کے ادار ہوگئی میں نے کہا اٹھارہ بیٹیاں ہیں لوگ دعا مانگتے ایک بیٹی ہیں جانسا آپ اس بادشاہ کی اٹھارہ بیٹی ہیں لیکن جنازے پہ ایک بھی کوش نہیں سکتے ہیں اٹھارہ بیٹیوں کے باپ کا لابار اس جنازے پھری اٹھارہ بیٹیوں کے بارہ فارس اللہ ڈاٹی ہاں سلام ہے باپر میں تھی بھی میں سلام ہے اللہ وقت میں سلام ہے میں نے کہا ہے اٹھارہ بیٹیوں کے بارد لابار اس جنازے پھری آج ہی 8.30 کی شب ہو گئی ہے آج کی فضل تک میرے بادشاہ کا جنازہ پغداد کے فوق پڑھ کرتا ہے ہمیشہ آپ ذاکرین سے سنتے آئے کہ میرا بادشاہ سندان میں گئے تھا جو بندہ گھر سے آج کی مجلس کی نیت کر کے آیا ہے مجمع دیر میں نہیں آیا مسائل کی نیت کر کے محکم کی نیت کر کے آئے میں بہت ہی اس بندے سے کر رہا ہوں ہمیشہ آپ ذاکرین سے سنتے آئے ہیں کہ بندہ دوی لائٹ ہیں یا ساریوں دلا دیں یا ساریوں بندہ دیں ایک لائٹ دلا دیں زاکرین کے بڑھتے ہیں کہ میرا بادشاہ سندان میں گئے تھا زندان میں گئے نہیں تھا زندان کے اندر ایک موہ کھوڑا گیا تھا میرے باسترز نوزی زندان تھا اگل اس زندان کے اندر ایک موہ کھوڑا گیا تھا اس کنوے کے اندر اس لانتی نے میرے بادشاہ کو عذیب دینے کے لیے نوبتار کھیلے لگوائی گئی تھیں نوبتار سلاخیں لگوائی گئی تھیں اور وہ سلاخیں کتنی تیل تھی کہ نہ میرا بادشاہ آرام سے کھڑا ہو سکتا تھا نہ رکو کر سکتا تھا نہ سجود کر سکتا تھا اور اگر صرف اس کنوے کے اندر ہی سلاخیں ہوتی تو شاید آج آپ یہاں رونے کے لیے ماتب کھانے کے لیے کھٹینا ہوگئے اس لانتی نے اس حاکم نے انکلی جو میرے بادشاہ کو میرے مولا کو جو زنجیر کڑیاں بیڑیاں تاؤ پرنگر پہنائے دینا اس کے اندر بھی نوکیلی کیلے لگی گئی تھیں اس کنوے کے اندر لوگ دار پہنے گئے ہیں جو زنجیر پہنائے گئے ہیں ان کے اندر بھی نوکیلی کیلے لگوائی گئی ہیں صرف اس لیے کے لیے اس بات شاہتا ہوں تکلیف پہنچائی جا سکتا تھیں اور اس لیے شاہد فردہ میں بیٹھ کے خون رونے والا اپنے سمانہ فرماتے ہیں کہ میرا سلام ہو اس قریب قیدی پر کہ جس کے جسم کا گوشت اس کی زنجیریں کھا گئی ہیں جو بدہ گھر سماتوں کی نید لے کے آئے ہیں میرا سلام ہو اس قریب قیدی پر کہ جس کے جسم کا گوشت اس کی زنجیریں کھا گئی ہیں اور سلطان مشرد کا بھی سید یہ فروار ہے فرماتے ہیں میں اس مظلوم باپ کا بیٹا ہوں سنجیریں جو میں نے بتائی ہیں میں اس کو دو باپ کا بیٹا ہوں کہ جس کی پنٹلیوں کا گوشت سنجیروں کی کیلوں نے کیلوں بنا دیا تھا جس کی پنٹلیوں کا گوشت سنجیروں کی کیلوں نے کیلوں نے کیلوں بنا دیا تھا اور جسے اچنا سخت زہر دیا گیا ہے کہ سہر کھلنے کے بعد میرے پادشاہ کی حکینیوں کا رنگ سخت ہو گیا کتنا سخت یہ زہر ہے حقیبوں سے پوچھ کے لے گونا پوری کائنات میں سے جس مردی حقیبوں جس کو حکمت کا تھوڑا بہت خلق ہے مہمدر اس کو پوچھ کے لے گو زہر اتنی خوشک ہوتی ہے اتنی خوشک یہ چیز ہے کہ جس کو زہر دی جائے گا اس کو زہر ملنے کے بعد فوری طور پر دو چیزوں کی سخت ضرورت ہوتی ہے ایک پانیگی اور ایک تڑپنے کے لیے جگہ دی ہے ایک پانیگی اور ایک تڑپنے کے لیے زیادہ زیادہ اس کو جگہ ہوتی ہے کہ اسے تڑپنے وقت کوئی تکلیف نہ ہو اور یہ میرے اس بادشاہ کی قسمت ہے کہ جس کو جب زہر دی گئی کہ کیوں گنا سخت ضرورت ہو گیا وہاں کسی نے پانی دیا نہ کسی نے تڑپنے کے لیے جگہ دی اس کو خونے کے لیے یہ ہاتھ ہے پانیگی اور ایک تڑپنے کے لیے جگہ دی مجھے تھوڑا سخت ضرورت ہوتی ہے اس نہ کر کے میرے ساتھ چھتے ہیں چار دن پر ایک تڑپنے کے لیے ساتھ ہے زندی بن شاہد میرے گیش پہ لانے کے لیے جگہ دی زندی بن شاہد ایک تشت میں کچھ انگور لے کے میرے بادشاہ کے پاس آیا اس میں لانے سے پہلے اس نے زہرِ ہلاحل ملائے ہوئے اور یہ وہ زہر ہے جو امام حسن بادشاہ کی دیا گیا ان کو دینے کے لیے میرے امام حسن کو دینے کے لیے خاص طور پر ضمیر بھائی یہ زہر روم سے مکھوایا گیا تھا اور یہ اتنا سخت زہر ہے کہ اس کے بارے میں کہا جاتے ہیں کہ ایک قطرہ پوری دریاری مخلوق کو مارنے کے لیے کافی ہیں اگر اس زہر میں ایک قطرہ دریاری مخلوق کو تلدکے مارنے کے لیے کافی ہیں ابھی زہر کے نہیں آریا آپ سے میرے بار عبداللہ شاید جب میں کہوں گا پھر زہر میں کہنی ہیں مجھے تھوڑا پڑھنا بھی ایک قطرہ دریاری مخلوق کو تلدکے مارنے کے لیے کافی ہے انگلیز انگوروں میں وہ زہر ملایا دیکھے میرے بادشاہ کے پاس آیا کہتا ہے یہ عبنہ رسول یہ انگور آپ کے لیے وقت کے حاکم نے بھیجیں یہ انگور آپ کے لئے وقت کے حاکم نے بھیجیں سرکار نے کھانے سے انکار کیا یہ کہتا ہے بہت اچھی قسم کے انگور ہیں میں لفظ کھول نہیں سکتا تکو جو میرے ساتھ کرتے آنا سرکار نے لینے سے انکار کیا اس نے کہا یہ ایک بہت اچھی قسم کے انگور ہیں آپ کو لینے پڑھون کریں گے تیرے بادشاہ کی آنکھ میں آسو آگئے اس کی طرف حسرت بھری نکال پھر کے دیکھے فرمادے ہیں ملداد والوں کے نزدی وہ اچھے ہوتے ہیں جس سے آناد یتیم ہو جائے ہیں جس کے پاس ہاتھ ہے آج دو 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 ملداد والوں کے نزدی وہ انگور اچھے ہوتے ہیں جس کو کھانے سے اولاد یتیم ہو جائے بس میرے پاس جہاں نے ایک انگور کا دانہ کھایا جہاں سے وہ انگور کا دانہ کھا چکر کے اندر آج لگتی جا رہے تھے چکر کے اندر آج لگتی جا رہی تھی فرقار کو اس آج کی قرمی نے رخ پھیت دیا پھر چلدی پتی کی طرف دیکھے پھرانے دادا حسرت میں آج کی سنت در آگا رہا ہوں لیکن میرے اور آج کے حالات میں فنک پڑھائے آج کو جب زہن دی گئی آج کے ساتھ زینب جیسی بہن تھی میں آج کے زیدان میں ہوں میری پیٹھیا حالات میں میرے اور آج کے حالات میں میرے اور آج کے حالات میں فرق بڑھائے مجھے زہن دی گئی میری پیٹھیاں وطن سے دور ہیں میرا کوئی وارث نہیں ہے آپ کا باپ جیسا بھائی ساتھا زینب جیسی بہن ساتھ تھی ام الکلسوم جیسی بہن ساتھ تھی بس تئیس کی اثر کو اسلام نے میرے بادشاہ کو زہن دیا چوبیس کا دن تڑپتے ہو گزرا پچیس کا دن تڑپتے ہو گزرا پچیس کے دن کی صبح ہوئی پچیس کے دن کی صبح ہوئی صبح ہوتا ہی جیسے ہوتا سوری نمدار ہوا حضر سے تیرے بادشاہ تو خون کی الٹی رہی زہن سے تین دن کے اندر میرے مولا کے اندر کیا حال کیا ہونا ہے میں نے کہا جس کا ایک قطرہ پوری دریائی وغلوک کے لیے کافی ہے وہ زہن تین دن ایمان کے بدن کے اندر سفر کرتی رہی پچیس دن کے صبح ہوئی میرے مولا کو خون کی پہلی خون کی الٹی آنی تھی میرا مولا کھڑا نہیں رہ سکا اس حرام ساتھے نے جب مولا کو تنبتے پر دیکھا زہن دین کے بعد اس کو تسلین ہوئی اس نے اپنے سامان سے ایک تازی آمان پھایا تنبتے ہیں میرے مارشاں کے پردن پر اس حرامی نے تازی آنے اس نے شد کیے تازی آنے مارنے میں جس بندے کو اگر نے آسول آئے مارشاں کو خان ہمارشاں کے لیے رسلی داری اپنے میرے ہوا ستھیوں نے اس کا ہاتھ بکڑ کے اس نے کہا جس کیا ہوتی پر زہن دین پردن پھایا ہمارشاں کے لیے محطcho اللہ اپنی طبعہ کاف کا اس کے لوگ مرباز کر چکی ہے انہوں نے حاکم کو اطلاع دی دی تیرا کام ہو گئے ہیں انہوں نے کہا حاکم کو کہا تیرا کام ہو گئے ہیں پھلا تھی کہتا چار مضبوط رو اکھارہ پیٹیاں ہیں قدون اس پیٹی اب چار مضبوط رواؤ جس رنگ میں میل ہیں اپنے پر طاقت کے پھنچوا آدم اس پڑھنا ہے میرے پاس تنبی خساب زفظ نہیں ہے میں اسحارا کر سکتا ہوں مندر دفاع سکتا ہوں میری زمان میں وہ طاقت نہیں میرے اندر وہ قریجہ نہیں کے پیسے آج ہے اللہ سکتا ہوں لیکن ہر بندہ چو بندہ گھر سے مادم کی نیت ریکھ آئے ہیں اسے کارو ایک میٹ میری طرف دیکھنا ہے اس کے بعد ساری رات مادم کے لیے وہ جمعہ کافی ہے اس نے کہا مصوروں کو کرو اور جیسے اس کہتی کا مییت ہے نا اسے رنگ میں جا گیا اپنے پر پچھو آدم اب کبھی کسی نہیں آئی تک یہ سوچا ہے کہ چار لوگ جو آئے تو مولا کا مییت پر داد یہ دن پر پہنچائے کیسے گیا چار مصوروں نے دیکھ رہا میری طرف دیکھ رہا میری طرف وہ اپنے پھاری رات جو نا انہوں نے چار مصوروں نے سے ایک ساں میرے مولا کا مییت باہر کیسے زندان سے ایسے ملد بڑا تھا زندان میں انہوں نے پاؤں کی طرف سے میریت پھڑیا میریت جو پھڑکا کے انہوں نے زندان سے باہر لکتا انہوں نے اپنی فتہ دیا گیا جس سے انہوں نے میریت رکھا رہی کبھی جیسی نے سوچا میریت ایسے اٹھا کے لے میریت ایسے اٹھا کے لے میریت طرف سے کردوں پر رکھے لے چار مصوروں نے ہاتھوں پہ میریت اٹھایا معیب آتھائی فہرم ٹھائی آگے پیچھے سے میریت اٹھایا کو مئیر کھا کے جا کے انہوں نے بغداد کے فور پہ مئیر رک دیا انہوں نے جان کے مغدافر پر مریض رکھ دیا تو انہوں نے جان کے مغدافر پر مریض لکھ دیا انہوں نے جان کے مغدافر پر مریض رکھا جس میں دیکھے اوپر ممیر میں ممدھ آگے انہوں نے مغدافر پر مریض رکھ جنہیں میرا کونیٰ یہ گھر cerealالی کہتف популяр صّبت اولیق کا اسعلان کرو اس شہر مہاہی کو مسمو کو شکوم اولیق شاک ہوں موسیقی